اردو دنیا کے ناظرین بڑی خبر آگئی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چین اور پاکستان نے سی پیک سے متعلق ایک اور تاریخی اعلان کر دیا پوری قوم کے دل خوش ہو گئے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ناظرین سعودی عرب کی چھٹی ہو گئی محمد بن سلمان کو مو دی اور ٹرم سے یاری مہنگی پڑ گئی کئی ملکوں نے سعودی عرب سے مو موڑ لیا پاکستان نے سعودی عرب کے بغیر نیا اتحاد بنانے کی منظوری دے کر مسلم دنیا میں حلچل مچا دی سی پیک منصوبے کی جل تکمیل کے یہ چین اور پاکستان نے ایسی حکمت عملی بنا لی کہ امریکہ اور اس کے تحادیوں کے ہوش اڑ گئے کشمیر کے معاملے پر چین کے موقف نے عمران خان کو خوش کر دیا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران شاہ محمود قریشی کے دورہ چین نے محمد بن سلمان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 20 اگست کو دو روزہ دورے پر چین کے لیے روانہ ہوئے تو ایک بار پھر تمام نظریں اس دورے پر مرکوز ہوتی نظر آئیں یہ دورہ کتنا اہم تھا اور اس کا ایجنڈا کیا تھا اس پر بحث سے پہلے اس دورے کے روان شاہ محمود قریشی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ اس دورے کے بارے میں ذہن میں کیا لے کر گئے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے وفد سمیتے چین کے وزیر خارجہ سے مذاکرات کیے پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں عالمی وبا، باہمی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین القومی امور زیر بحث آئے دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ چین اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے دوسرے مرحلے کے سٹریٹیلیجک ڈائلوگ کا حصہ تھا خیال رہے کہ ان مذاکرات کے سلسلے میں پہلا اجلاس مارچ میں منوکد ہوا تھا پاکستانی حکام نے اس دورے سے بہت سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق دونوں ممالک بہت سے امور پر ایک ہی موقف رکھتے ہیں اور اس لحاظ سے دونوں ممالک کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اگر دونوں ممالک کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان پر گورد کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چین نے پاکستان کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو آزادی کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ علاقائی اور عالمی حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی کی منزل پر آگے بڑھ سکتا ہے تاہم یہ بات اہم ہے کہ جاری کردہ علامیہ میں اور ملک کا تذکرہ نہیں کیا گیا دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی عمور پر مختلف فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت پر اتمنان کا اظہار کیا ان فورمز میں اقوام متحدہ شنگائی تعاون تنظیم، سی او اور آسیان ریجنل فورم شامل ہیں دونوں ممالک نے اس تعاون کو مزید گہرہ کرنے پر بھی اتفاق کیا سی پیک سے متعلق اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اب دونوں ممالک اس منصوبے پر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں عالی لرجے کی ترقی ممکن بنائی جا سکے گی دونوں ممالک نے سی پیک منصوبے کی تعمیرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا اور کہا ہے کہ زیر تعمیر منصوبوں کی جرد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا ان منصوبوں کا مقصد معاشی اور سماجی ترقی ہوگا ان کے ذریعے نئی ملازمتوں کے مواقع اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی اس اعلامیہ میں لڈاک اور کشمیر کا ذکر کیے بغیر کہا گیا ہے کہ خطے کے تمام فریقین کو بامی تقریم اور برابری کے اصول پر تمام امور اور تنازات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنے کی ضرورت ہے اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر چینی حکام کو تفصیلی بریفنگ دی جس کے جواب میں چینی اقوام متحدہ کے چارٹر سلامتی کانسل کی قراردادوں اور دونوں ممالک بامی مہائدات کی روشنی میں درست انداز میں کشمیر کے تنازے کے پر امن حل پر زور دیا مہرین کے رائے میں جو موقف چین نے کشمیر پر اختیار کیا ہے اس سے بہتر موقف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا دوسری جانب صدر شی چنگ پنگ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نہ صرف اچھے بھائی ہیں بلکہ بہترین پارٹنرز بھی ہیں صدر مملکت عارف الوی کو اپنے آڈیو پیغام میں چین کے صدر شی چنگ پنگ نے سی پیک کو دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات میں مزید مضبوطی اور اعتماد کا موجب قرار دیا چین کے صدر نے مزید کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری ایک لینڈ مارک ہے جس سے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان اور چین میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قربتوں میں اضافہ ہوگا ناظرین یہاں یہ بات واضح رہے کہ سعودی ولی اہد نے پاکستان کو چین کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات بحال کرنے کا کہا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ امران خان اگر چین کا ساتھ چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سی پیک منصوبے سے بھی دستبردار ہو جائے گا جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی معاشی نقصان ہوگا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک تو امریکہ اور سعودی عرب کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں دوسرا وہ سی پیک منصوبے کے بھی مخالف ہیں ایسے میں پاکستان ان دونوں ملکوں کے کہنے پر چین اور ایران کا ساتھ چھوڑ کر بہت بڑی گلتی کرے گا جس طرح سعودی عرب کو اپنے مفادات عزیز ہیں اسی طرح پاکستان کو بھی اپنے ملکی مفادات کا سوچنا چاہیے اور ان حالات میں پاکستان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ ان اسلامی ممالک کے ساتھ ایک نیا اتحاد قائم کرے جو پاکستان اور مسلم امہ کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں پاکستان کو امریکہ جیسے دھوکے باز ملک کا اتحادی بننے سے صاف انکار کرتے ہوئے چین سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے چاہیے کیونکہ چین ہی وہ ملک ہے جب تک ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کو آیا ہے ایک جہری ملک ہونے کے ناتے پاکستان کو چین اور روس کی مدد سے ایک الگ اتحاد ضرور بنانا چاہیے تاکہ جو ممالک مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جا سکے نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورسپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں